اسلام علیکم نائنٹھ کلاس جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹینٹھ کلاس کا اگزیم تقریباً ختم ہونے والا ہے اس کے بعد آپ کا اگزیم سٹارٹ ہو جانا ہے اور عید سے پہلے آپ کا ایک پیپر ہے باقی پیپر آپ کے عید کے بعد ہوں گے اور عید کی چھٹیوں کا بھی اناؤسمنٹ ہو گئی ہے اکیس اپریل سے چوبیس اپریل تک باروز جمعہ سے باروز سموار تک آپ کی عید ہولیڈیز ہوں گی اس کے بعد دوبارہ نائنٹھ کا اگزیم سٹارٹ ہو جائے گا اسی طرح سے پھر سیکنڈ ایور اور فسٹر کا اگزیم ہے وقت کی مناسبہ سے انشاءاللہ ہر کلاس کے امپورٹنٹ کوسچنز اور جو گیس ہیں ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے نائنٹھ کلاس کا بیالو جی کا آج ہم فسٹ تری یونٹس کے جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں لونگ اینڈ شارٹ وہ آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں ویڈ سکیم یونٹ نمبر بان بیالوجی کا تعرف اس میں پیرا سائٹالوجی اور انٹومالوجی میں فرق بیان کریں یونی سیلولر اور مرٹی سیلولر جانداروں میں فرق لکھیں بائیو ایلیمنٹس کی تعریف کریں اور مثال دیں مارفالوجی اور فیزیالوجی میں فرق بتائیں سیل بیالوجی اور ہسٹالوجی میں فرق ٹیشوز اور آرگن میں فرق بتائیں فوسلز کی تعریف کریں سائنسی نام لکھیں ان میں آپ نے سرسوں کا پیاز آم کووہ اور مینڈک یہ چار آپ کو سائنسی نام آنے چاہیے یہ ایم سیکیوز کے لیے بھی بڑا اہم ہے جانداروں کی تنظیم کے درجات بیان کریں بائیو ٹیکنالوجی اور بائیو انفارمیٹکس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آرٹی کلچر کی تعریف کیجئے میٹرو مالیکیولز اور مائکرو مالیکیولز میں فرق بتائیں جابر بن حیان اور عبدالمالک بن اسمائی بائیو فزیکس اور بائیو کیمسٹری آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بائیو کی جتنی برانچیز ہیں وہ ساری تیار کر لیں کیونکہ یہ لانگ میں بھی آ جاتی ہے اس چپٹر کے لانگ پسچنز میں بائیالوجی کی تعریف اور اس کی برانچیز ہیں پھر بائیالوجی سے منسلک چار پیشے ہیں مسلم سائنٹسٹ ہیں ٹیشو، آرگن اور آرگن سسٹم یہ لانگ کے لئے ٹاپک ہیں ریلیشن وید آدھر کیریئرز کے ساتھ یہ بھی بڑا اپورٹن سوال ہے اس کے بعد آپ یورن نمبر ٹو پہ آ جائیں بائیو لوجیکلز پرابلم کو حل کرنا اس کے اندر بائیو لوجیکلز پرابلم سے کیا مراد ہے ایک اچھے ہائپوثیس کی دو کوبییں بیان کیجئے ڈیڈکشن سے کیا مراد ہے بائیو انفارمیٹکس بائیو ہائپوثیس کیسے تشکیل دیا جاتا ہے انکیوبیشن کے پیریڈز کنٹرولڈ گروپ سے کیا مراد ہے تھیوری اور لام میں ڈیفرنس بتائیں ہائپوثیس کیسے تشکیل پاتا ہے مقداری مشاہدات اور میاری مشاہدات میں ڈیفرنس بتائیں اے ایف اے کینگ کے دو مشاہدات ملیریا کیسے دریافت ہوا پھر آپ آجیں یونی نمبر تھری پر بائیو ڈائیورسیٹی بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے ٹیکسانومی اور سسٹیمیٹکس میں تعلق ڈیفورسٹیشن پانچ کنگڈن سسٹم کے نام پروکرییٹکس اور یوکرییٹکس سیل میں ڈیفرنس بائیو نومیل نومن کلچر کلاسیفیکیشن کے دو اے مقاسد انڈینجر سپیشز پاکستان میں پائے جانے والی فانا اور فلورا اس کے بعد بائیو ڈائیورسیٹی پھر آگیا جینز فیملی کلاس اور آرڈر ہم سائنسی نام کیسے رکھتے ہیں اور اس کے بعد وائر رائٹس وائر رائٹس کی ڈیفینیشن یہ آپ کے تین چیپٹرز بائیو کے میں نے بتائے ہیں اس کے اندر امپورٹنٹ شارٹ کوسٹنز ہیں آپ نے ان کوسٹنز کو تیار کرنا ہے اگزیم کے قریب اگر ہمیں مزید آپ کے پیپر سے ریلیٹڈ کوسٹن پتا چلتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے نیکسٹ تری یونٹس جو ہیں آپ کے ہم لیکس لیکچر میں آپ کو بتائیں گے اللہ حافظ